اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم بہت سی باتیں بہت سی معلومات کم وقت میں آپ تک پہنچاتے ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں ورنہ یاد رکھیں صرف ہم سنتے جائیں تو اللہ تعالی کے پاس اس کی ضرور ہماری لئے پکڑ ہوگی تو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چھپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے بھی مخفی تر بات کو جاننے والا ہے یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین خفی سے خفی یعنی باریک سے باریک ہلکی سے ہلکی آپ کسی کے کان میں بھی بولیں تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے اصل میں سر کا مانع ہے پوشیدہ یا راز کی بات جو آپ کسی دوسرے سے کہہ دیں اور اسے تاقید کر دیں کہ وہ کسی کو نہ بتلائیں عام طور سے باتیں ایسے ہی پھیلتی ہے کہ کسی کی کوئی بات آپ کو پتا چل گئے یا آپ نے ایک کو بول دیا کہ بھئی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں وہ آپ کسی سے نہ بتائیں اب وہ کیا کرتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے اسی طرح سے بات پھیلتی ہے تو سر سے یہی مراد ہے چاہے آپ کسی کو اس طرح بتائیں یا اخفہ اللہ تعالی نے کہا اخفہ سے مراد وہ خیال یا جو کسی کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی اس کا ذکر تک نہ کریں اگر آپ کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کا ذکر بھی نہ آپ کریں اللہ تعالی اس بات کو بھی جانتا ہے حتیٰ کہ اس سے باریک باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے تو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین کی قدرت اللہ کی طاقت اللہ کے سماع کی غصعت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ چاہے کسی کے کان میں بولو آپ چاہے دل میں برے خیالات پیدا کرو یہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی بری چیزیں کریں اس طرح کے برے اعمال انجام دیں ہمیشہ دل اپنا صاف رکھو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے ہمیں اور اپنے اعمال بھی صاف سترے رکھنے چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت ہم کچھ اپیسوٹ سے سفر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ آج بھی اسی ٹاپک پر کچھ بات ہو جائے سنت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب سفر سے واپس آتے ہیں تو واپس آتی سیدھا گھر پر نہیں بلکہ مسجد جا کر کے دو رکعت نماز ادا کرنا اس کے بعد گھر جانا یہ سنت ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سے واپس آنے میں یہ معمول تھا کہ چاشت کے وقت ہی آپ مدینہ پہنچتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے دو رکعت نماز پڑھ لیتے اور پھر آپ گھر جاتے ہیں کتنی پیاری سنت ہے تو عمل چیزی ہے کبھی کبھار مجھے اور آپ کو ان سنتوں پر عمل کر لینا چاہیے بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہم بھی کبھی کبھار نہیں کرتے لیکن ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ جب بھی آپ کبھی سفر پر جائیں سفر سے واپس آئے نا تو دن میں آتے ہیں اور دن میں آنے کے بعد مسجد جائیں دو رکعت نماز ادا کریں اس کے بعد گھر جائیں یہ سنت ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کا ضرور بھی ضرور مجھے اور آپ کو عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت میں آپ کے سامنے قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کو رکھوں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی میں انسان جو نیک اعمال انجام دیتا ہے نا وہ قبر میں اس کے کام آئیں گے اور اسے قبر کے فتنے اور عذاب سے بچائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ دفن کر کے واپس پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس روزہ اس کی دائیں طرف زکاة اس کی بائیں طرف دوسرے نیک اعمال مثلا صدقہ و خیرات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جب فرشتے عذاب کے لئے آتے ہیں تو ہر کوئی اسے روکتا ہے سر کے پاس سے نماز کہتی ہے کہ بھئی یہاں سے جگہ نہیں ہے دائیں طرف سے روزہ کہتا ہے یہاں سے بھی جگہ نہیں بائیں طرف سے زکاة کہتی ہے یہاں سے بھی جگہ نہیں دوسرے نیک اعمال پیروں کی طرف سے کہتے ہیں یہاں سے بھی جگہ نہیں ہے لہذا وہ اس کو قبر کے عذاب سے روکتے ہیں قبر کا عذاب اس سے دفاع کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ امید رکھتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں تو ان نیک اعمال پر پابندی سے عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدد کریں